بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت کچھ بہت بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں ایک جانب تو عمران خان نے ایک اہم ترین انٹرویو دیا ہے ایک انٹرویو جو کہ آئندہ آنے والی سیاست اور عمران خان صاحب کے طاقتور حلقوں کے ساتھ اور جنرل آسم منیر کے ساتھ تعلقات کی ایک نئی سمت کا تعین کرے گا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں اور بالخصوص جنرل آسم منیر کے حوالے سے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو اپنی پالیسی بازے کی ہے اور اس سب کے اندر کچھ انکشافات بھی ہیں میں ان کا خلاصہ ان کی سمری بھی آپ کے سامنے رکھوں گا صابر شاکر صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے خان صاحب نے کہ جنرل آسم منیر کے ساتھ کیا رابطہ ہوا جب وہ آرمی چیف کی دوڑ میں تھے اس وقت ایک میوچل فرنڈ جو ہیں ان کے ذریعے کیا آشورنس دی گئی یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو فارمر پرائم منیسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے جبکہ دوسری جانب جنرل آسم منیر کا بھی ایک بڑا کھڑاک منظریام پر آیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے جی ہاں ایک ایسے وقت پہ جب ظاہری بات آئے کہ پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے کچھ بھی مصبت نہیں چل رہا سٹیٹ کے لیول پر کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی کوئی ایسی خبر جو ہے وہ جو خیر کی خبر وہ نہیں آ رہی آلدو عوام کی جانب سے بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں عوام جو ہے وہ ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہے لیکن اس سب کے اندر یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور سارے مدرجات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پورا منظرنامہ جو ہے وہ واضح ہو جائے ناظرین اکرام سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پرامر پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اس وقت جو ان کی صورتحال بن چکی ہے ایک مرتبہ پھر عمران خان نے رائز کیا ہے عمران خان ابرے ہیں اور وہی بات ہے کہ جھپٹنا پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ تو عمران خان اسی کی مصداق جو ہے وہ پلٹ کر جھپٹے ہیں اور ایک قدم پیچھے ہٹے تو یوں لگا کہ شاید پیچھے ہٹ گئے لیکن وہ دس قدم آگے کی چھلانگ کے لیے تھا آپ دیکھیں کہ عید کے بعد ہم سن رہے تھے کہ سرپرائز ملے گا اور بہت سے سرپرائزز ملے بھی آپ دیکھ لیں نو مئی اور دس مئی کے واقعات کے اندر خان صاحب کو ڈائریکلی نامزد کر دیا گیا ہے مقدمات کے اندر چالیس سے زائد مقدماتیں سرپرائزز آ رہے ہیں نئے بارڈینس کا سرپرائز ہے کتنے کوئی سرپرائزز آنے ہیں ابھی ابھی مزید آنے ہیں لیکن عوام کی طرف سے بھی سرپرائزز کا سلسلہ تجھا رہی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر پرچم لہراؤ مہم ہو یا پھر جمعت المبارک کا دن قرآن کریم فرقان حمید کی جو بے حرمتی ہوئی اس کے خلاف لوگوں کا باہر نکلنا ہو عمران خان کی قول پر اور سب سے اہم ترین یہ کہ آئی ایم ایف کے وفد کا چل کر عمران خان کے پاس جانا آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے قدرت کا کھیل کہ کچھ لوگ عرباب اختیار ہو کر بھی چل کر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں دھکے کھاتے ہیں اور کچھ کے پاس چل کر آئی ایم ایف آتا ہے اور عمران خان صاحب نے اس معاملے کے اندر بھی ایک بہت بڑا پتہ کھیلا ہے اور عمران خان صاحب نے ملک کی خاطر ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور اس سے زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے اور میں سمائی تاؤں کے اسی ایک چیز کو لے کر طاقتور حلقوں کو ایک بڑا کلیر میسج چلا گیا ہے کہ ملک کے ساتھ وفادار کون ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ملکی مفاد میں آئی ایم ایف معاہدے کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور عمران خان صاحب نے قوم کے صاحب نے کوئی وہ پردہ نہیں رکھا عجاب نہیں رکھا آئی ایم ایف کا وفد آیا فوری ان سے ملاقات کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد کے بعد پبلک سے خطاب کیا عوام سے خطاب کیا اور عمران خان صاحب نے عوام کو اعتماد میں لیا اور عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی کہ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ ہے اس کے تحت پاکستان کو یہ پیسے ملنے ہیں اور حماد عزر صاحب پہلی اناؤنس کر چکے ہیں کہ پاکستان کا بیسک جو ابجیکٹیوز ہیں کی پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا اتفاق بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کے اندر ملک کے وسیطر مفاد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی سیاسی جماعت جسے مائنس کرنے کر چکے آپ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آئی ایم ایف کے مشن چیف وغیرہ کے ساتھ ملاقات ہے قریشی صاحب بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں اور خان صاحب کو ای آر وائی نیوز نے بلر کیا اور پتہ نہیں ای آر وائی نے یہ اتنا بلر کر کے بھی عمران خان صاحب کو دکھانے بھی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کیا تو نام لینا عمران خان صاحب کا ٹکر چلانا ان کی تصویر چلانا ان کا چہرہ دکھانا میڈیا پر پابندی ہے لیکن آئی ایم ایف سے آپ کیسے مائنس کر پائے انٹرانشنل کمیونٹی کے اندر آپ انہیں کیسے مائنس کر پائے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے کہ وہ ان پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ ان پر ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر اشورنسز لے رہے ہیں گرنٹیاں لے رہے ہیں کہ بھئی آپ سب ایک پیج پہ ہیں نا یہ حکومت تو پھر ظاہری بات ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت میں ساری سیاسی جماعتیں ہیں اس حکومت میں سب کچھ ہے سوائے ایک ایک انگریڈینٹ کے اور وہ انگریڈینٹ ہے عمران خان اور آپ اس ڈش میں سے اس انگریڈینٹ کو نکال کے سمجھ رہے ہیں یہ ڈش بن سکتی ہے وہ مین انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر تو یہ ڈش جو ہے یہ نامکمل ہے اور یہ آئیم ایف نے تو آج میسج دے دیا ہے عمران خان صاحب نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سارے معاملات کی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ملٹری کوٹس جو ہیں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی اب اس کی تصدیق ہوتی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تین چار ہفتے پہلے میں نے خبر دی تھی کہ جنرل آسم منیر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں نہیں ہوگا اور ڈیڑھ ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو کم عمر بچے ہیں یا اٹھارہ سال سے کم عمر یا پھر سٹورنٹس ان کا ٹرائل بھی ملٹری کوٹس میں نہیں ہوگا اور انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا ان کا ٹرائل سیویلین کوٹس میں اپنے طریقے سے چلے گا ملٹری اسے پرسو بھی نہیں کرے گی ملٹری نے کچھ بہت بڑے اقتماعات اٹھائے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی صورت اس کا مطلب ابھی یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو پلانز بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ آئے گی یا وہ پلانز جو ہیں وہ ان پر عمل درامت نہیں ہونا مائنس عمران فرمولے پر بڑے زور و شور سے عمل ہونا ہے عوام کی باتوں کو کسی نے نہیں سمجھنا ہے یہ آئی ایم ایف والی اپیسوڈ سے بھی یہ باکھ لائیں گے یہ مزید اب کچھ ایسا کریں گے جسے آپ کہتے ہیں کہ کھچ ماریں گے اور یہ عوام کا نکلنا جو تھا بروز جمعہ عمران خان کی کول پر اس پر بھی غصہ ہوتا رہیں گے مزید آپ ایک رینیوڈ ایفٹ دیکھیں گے ان کی طرف سے لیکن اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو لوگ ملٹری کوٹس کے ٹرائل جو ہیں جن کے ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ انہیں وکیل کی بھی جازت ہے ہفتے میں ایک دفعہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی مل سکیں گے اور سب سے بڑی خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہے اس کی اب تصدیق ہو چکی ہے جو کہ میں اپنے ذرائے سے پچھلے تین دن سے لگتار خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں نہیں ہوگا عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہونا آخری آپشن ہوگا آخری حربہ ہوگا میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی اور آپ یہ دیکھ لیں کہ مہینہ پہلے آپ کا وزیر داخلہ اعلان کر چکا ہے ٹی ری کے اوپر آ کر کہ عمران خان کا کیس ملٹری کوٹس میں چلے گا کیوں بیک فٹ پہ گئے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو سٹرائیجی ہے ملٹری کوٹس کو لے کر ملٹری کوٹس کے معاملے کو جس طرح سے خان صاحب نے ہینڈل کیا پہلے خان صاحب نے کہا کہ ملٹری کوٹس نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے اپنا موقف بتا دیا آپ پارٹی بن چکے ہیں دوسری دفعہ خان صاحب نے کہا کہ جی اوپن انکوائری ہونی چاہیے تیسرے میں خان صاحب نے کہا مجھے ملٹری کوٹس بھی قبول ہے میں وکیل بھی نہیں کروں گا میں اپنا موقف خود رکھوں گا بس ایک شرط میری چھوٹی سی مان لو کہ میرا موقف پوری قوم کے سامنے ٹیلیکاسٹ ہونے دو اور ایک اوپن ٹرائل کرو اور میں آکے بتا دوں گا اب یہاں پر ملٹری جو ہے غالباً وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن جو ہے وہ نہ کی جائے اور ڈائریکٹلی امران خان صاحب جو ہے اور اس سے آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کا ٹیسٹ کریئٹ ہوگا ایک انٹرائشنلی اس سے کیا امیج بنتی ہے کہ ملٹری کوٹس نے ایک پولیٹیشن کا ٹرائل کیا ہے آپ سمجھیں ان آپٹیکس کو سمجھیں اور امران خان نے جس طرح سے انٹرائشنل میڈیا آپلٹس کو بے تہاشا انٹرویوز دے کر اپنا موقف سامنے رکھا ایبن خان صاحب کے جو خطاب ہیں ان کے اب انگلش سبٹائٹلنگ کی جاتی ہے اور اسے شیئر کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو اپیرنٹلی جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایک ایسی حکمت عملی رکھی کہ افنسیو ہوئے بغیر اور اٹاک کیے بغیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے اس نے بڑے واضح انداز میں ملٹری کوٹس کے حوالے سے اپنی چیزوں کو آوائیڈ کیا اور اب جو صورتحال جو خبر آ رہی ہے کہ امران خان صاحب کا ناب کیسز بھی ہونے ہیں انصداد دہشتگردی نوہ دس مہی کے واقعات میں انصداد دہشتگردی کے کیسز میں بھی خان صاحب کو پکڑا جائے گا ہر چیز میں معاملات ہوں گے لیکن ملٹری کوٹس جو ہے اسے ایک آخری آپشن کے طور پر رکھا جائے گا ایک لاسٹ ریزورٹ کے طور پر رکھا جائے گا کہ اگر اور کچھ بننا پڑا اور وہ کوئی بھی نہیں چلانا چاہے گا وہ والا تیر خان صاحب کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز آپ لوگ اپنے ذہن نشین رکھیں اور یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں کہ اس ساری سیچویشن کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ اب کسی بھی صورت اس طرف کو نہیں جائے گا اور یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہے اور یہ پہلی فتح ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ وکٹری چھوٹی وکٹری ہے لیکن پی ٹی آئی کے لیے ایک تو یہ خواتین والا معاملہ اس کی کنفرمیشن آگئی سیکنڈلی اب وکلا کی اجازت ہوگی خاندان والوں سے ملٹری کوٹس میں جن کا ٹرائل ہے وہ مل سکیں گے اور اس سے بھی بڑی خبر ہے محمد مالک صاحب نے بھی اس کی کنفرمیشن دے دی ہے کہ خان صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کوٹس میں نہیں کیا جائے گا خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں کرنا اب آخری آپشن کے طور پر دیکھا جائے گا یعنی that would be the last option جسے وہ ایکسرسائز کریں گے جو وہ نہیں کرنا چاہتے اب ذرہ ناظرین اکرام آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے سابر شاکر صاحب کے لیے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں کہ جنرل باجوا جو ہے وہ جس طرح کے معاملات کے اندر انٹوین کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کچھ بھی کرتے تھے اور اب آئندہ ایسا نہیں ہو سکتا میں وزیر آزم ہوں میں بتاؤں گا کیا ہوگا اور کس طرح سے چیزیں چلیں گی لیکن میں اداروں کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتا ایک عمران خان صاحب نے یہ بات کہی دوسری خان صاحب نے کہا کہ میری اپنی غلطی تھی میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی ایک مخلوط حکومت جس میں کچھ بھی ہم کرنا چاہتے تھے کوئی سٹینڈ لیتے تھے بیماری حکومت گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا اب اگر ایسا ہوتا اگر اس لمحے مجھے فور الیکشنز میں چلے جانا چاہیے تھے یعنی حکومت ملتے ساتھی الیکشنز انانس کر دینے چاہیے تھے دوبارہ الیکشنز یعنی ایسی ایک آپ کہلیں کہ حکومت جو ہے اس کا عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے اور میں آئندہ بھی ایسی حکومت نہیں لوں گا اس کے علاوہ خان صاحب کو ایک اور آپشن جو خان صاحب کی ٹیبل پہ رکھا گیا ہے کہ آپ صدر بن جائیں آپ کو صدر بنوا دیں گے آپ نہ آئے لوں گے پارلیمنٹری پالٹکس کے لیے لیکن آپ صدر بن جائیں خان صاحب نے کہا پھر میرا فائدہ میری اتنی سٹرگل کا عمران خان کو عزت بھی دیا اللہ نے پروٹوکول بھی دیا لوگ میری عزت کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں میں کوئی پروٹوکول کے لیے نہیں کہ میں صدر بن کے بھئی ایک علامتی عوضے پہ پہنڈ ہوں اور بس یہ وہ تو عمران خان صاحب نے اس آپشن کو بھی رول آؤٹ کیا اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے ایک اور چیز کہی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی ڈیل اور انٹراشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی قسم کی ایسی ڈیل کو بھی مجھے لائیں میں یہ سب کر دوں گا سب سیٹ ہوگا کچھ ایسا نہیں سارے دروازے میری طرف سے بند ہیں اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جو ایک آفیسر ہے جس کے والے سے میں نے اپنے قتل کا الزام لگایا انویسٹیگیشن ہوگی تو پتا چلے گا اس آفیسر کا ذکر عرش شریف کے اہل ای خانہ نے بھی کیا شہباز گل نے بھی کیا عظم سواتی نے بھی کیا اور میں نے بھی کیا اور عمران خان صاحب نے اس سارے معاملے کے اوپر کہا کہ بھئی مثال یہ دی کہ فوج کے اندر اگر میں کسی ایک دو لوگوں کے اوپر میں تنقید کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ادارے کے خلاف جاروں بلکہ اگر اس چیز کو میں عمران خان صاحب نے ایسے مثال دی کہ مجھے اگر کوئی بتائے کہ شوقت خانہ میں یہ تین چار ڈاکٹر ہیں یہ وہاں پہ کام خراب کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ بھئی یہ تو زیادتی ہے یہ تو ادارے کے ساتھ ظلم ہو گیا یہ بات کیونکہ نہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں ان ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن نہیں لوں گا انصاف نہیں کروں گا تو وہ ظلم ہو گا میرے ادارے کے ساتھ میرے انسٹیٹوشن کے ساتھ یعنی خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ریڈ لائن اس طرح کی نہیں ہوتی آپ ان کے خلاف انویسٹیگیشن تو کریں اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں ان کے آنے کے بعد کیا نواز شریف صاحب کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے کیا انہیں اشورنسز دی گئی ہیں اس حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ بلکل ایسی خبر ہمارے پاس پہنچی ہے لیکن جسٹس قاضی فائزیسہ والے معاملے کے اندر جو ریفرنس آیا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران قاضی فائزیسہ صاحب کے ساتھ ہوا خان صاحب نے اس کی بھی کلیریفیکیشن دی اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں انہیں یہ اشورنسز دی گئی ہے انہیں یہ یقین دلایا گیا ہے کہ عمران خان آیا تو اس نے آپ کو فارق کر دینا ہے بھئی میں کیوں فارق کروں گا اور میں نے جنرل باجوہ جو میرے خلاف سازشیں کر رہا تھا جس وقت میرے پاس گراؤنڈ بھی تھے کہ میں اسے فارق کرتا میں نے اسے نہیں فارق کیا تو میں جنرل آسم منیر کو کیوں کروں گا اگر ایک پاسٹ اپیسوڈ ہے کہ جنرل آسم منیر سے ڈی جی آئیس آئی کا حدہ لے لیا تھا اور اس چیز کو اگر ذہن میں رکھا گیا خان صاحب نے یہ کہا تو یہ غلط ہوگا اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک کومن فرنڈ جو ہے اس کے ذریعے یقین دہانی کروائی گئی اور عمران خان صاحب کے پوچھنے کے اوپر ایک مشترکہ دوست نے جواب دیا کہ عمران خان صاحب فکر نہ کریں اور عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا یعنی کہ چیف کی طرف سے خان صاحب نے صاحب شاکر صاحب کو انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ میں غیر جانبدار رہوں گا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے کے اوپر کیا سوچتے ہیں کہ یہ غیر جانبداری جو ہے یہ کس حد تک ہے لیکن یہ چیزیں ہیں جو خان صاحب نے صاحب شاکر صاحب کے انٹرویو کے اندر کہیں ہیں کہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے پیغام رسانی کچھ نہ کچھ ہوئی ہے جس میں خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ موسیقی